اللہ علیکم تو بھائی صاحب کیسے ہیں آپ تو آج کا ولوگ بہت ڈیفرنٹ ہونے والا ہے بکاوز میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں منی ولوگ دیکھتے ہیں اس میں مزاعتا ہے کہ نہیں اس میں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مزاعتا ہے کیونکہ بیک کیمرے سے میں بہت کچھ بول لیتا ہوں کیونکہ آج میں جا رہوں ٹینشن لینے اور اب با جائے بھی میرے ساتھ ہوں تو اس لئے تو ولوگ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کونسی جوز کرنی ہے پہلے میں نے دیکھی اپنے بھائی کی بھائی تو پھر میں نے دیکھی اپنی شپاٹر بھائی تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کا نہ ہارا ہے نہ کچھ بھی ہے اب بھائی جہاں نے کہا کہ بھائی ٹرافک میں جس سے کچھ نہیں ہوا تو اس نے گالیاں بھی نکالی پھر یہ بھائی میں نے ڈیسائیڈ گیا پھر میں نے اٹھائی اپنی استری اور اپنے کپڑے استری کرنا سٹارٹ کر دیئے تو یہ تھوڑا مشکل تھا اور سامنے میں نے پچاس روپے رکھے گئے آپ کو پتا چلے کہ اس کے پاس پیسہ کافی ہے پھر میں نے دو منٹ میں استری کی ہے استری تو میں نے پہلے ہی کر لیئے تھے بس آپ کو دکھانے کے لیے پھر میں نے کہا چلو دوبارہ دوبارہ پھر دیں پھر میں واشنگ کی طرف گیا لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی سمجھ رہی ہو نا کیوں نہیں بنائی اب میں نے اٹھایا اپنا چشمہ جو کہ میں نے سامنے والی دوکان والے سے مانگا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں دیا ابھی ہم نکل چکے ہیں شہر کی طرف اور ہمارے رائٹ سائیڈ پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ تمباکو جو کہ ابھی پیک پہ ہے کچھ مہینوں میں تیار ہو جائے گا اور باکی ابھی سامنے نیر آنے والی ہے دوکی ہوئی نیر کو دکھانے کے لیے میں نے ایک ہاتھ میں پکڑا موبائل اور دوسرے سے میں بائک چلا رہا ہوں پیچھے سے مجھے ڈر تھا کہ کہیں سے تھپڑ ہی نہ پڑ جائے اور شیئر پوائنٹ ہے ہی میں نے ان بزرگ کو دی کوپی اور تیس روپے جس نے انہوں نے دو منٹ میں ہی کوپی فارگ کر دی اور پھر پینشن لینے کے بعد میں نے لینے تھی کچھ میڈیسنز میں گیا ایک فیملی کیر فارمیسی پہ اور یہاں پہ ایک چھوٹے سکت کا جو بہت ستیز بندہ تھا اس نے مجھے میڈیسن دی واپسی پر لیا میں نے آڑوں اور اس کو کھانے کی کوشش کی لیکن اس کا پانی میری گود میں جس کی وجہ سے میں نے اس کو رکھا سائیڈ پہ اور موبائل جیے میں رکھا اور راستے میں آتے ہوئے میں نے کچھ دیکھے کیمپ جینوں نے انجوائے کے لیے یہاں پہ کیمپ لگائے ہوئے اور ان کے پاس میں نے دیکھی کافی گائیں بینسے تھی جو ان کی مالیت تقریباً چار پانچ کروڑ تو ہوگی ہوگی اور اس کے بعد جس کے لیے میں نے ویڈیو بنانا چاہیے وہ ہے یہ گھر اور یہ گھر جو کہ ایک ہمارے ساتھ والے گاؤں کے بالکل کورنر پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک سڑک جاتی ہے یہ والی جو رائٹ پہ ہے اور سیدھا گھر کی طرف بہت ہی کمال کا گھر ہے اور گھر آتے ہی میں سب سے پہلے گئے اپنے روم میں ہزار کی کلٹی ہماری پینشن میں سے اور باقی پیسے گن کر میں نے اپنے گھر والوں کو پورے کر دیئے کہ یہاں پہ لگ گئے وہاں پہ لگ گئے میڈیسن لے لیئے وہ اور پھر میں اٹھاتا ہوں اپنا لیپ ٹاپ جس میں میرے کزن نے کل ہی کچھ مووییں بھر کے دی تھی دیکھنے کے لیے اور پتھان مووی جو کہ میں نے بہت سنی ہوئی تھی میں نے سوچا بھی دیکھتے ہیں اور میں نے لیپ ٹاپ کو آن کی ایک بار نہیں آن ہوا پھر آن کی ہے پھر نہیں ہوا پھر مجھے لگا یہ بیٹری گراؤن ہو گئی پھر میں نے اس کو چارج پہ لگایا پھر آن کی ہے پھر آن پھر تھپڑ کھانے کے بعد اس کی لائٹ جلی اور یہ ہے میرا کیچہ نیچے دیکھ رہے ہیں اب دو کپ اور ایک آت میں پھر میں نے تکیہ پھینکا ہے میں نے کہا چلو پیٹھو اب دیکھتے ہیں مووی سیٹ ہونے کے بعد گود میں رکھتے ہی رکھتے ہی میں نے اٹھائی اپنی چائے جب میں نے چائے اٹھائی تو اسی وقت میرے لیپ ٹاپ ہاتھ سے پھسلا لیکن بچ گیا ماشاءاللہ سے مووی سٹارٹ ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ پاکستانی جرنل صاحب جو کہ کشمیر کو پانے کے لیے کچھ پیکانڈ کروانے کے لیے تیار تھے میں نے چائے کا گونڈ مارا اور دیکھتا گیا اور اب ہم بتائیں گراؤن میں گراؤن میں میرا کزن جو کہ ایک آرمی پرسنز کو لمبی لمبی چھوڑتے کہ یہ والا پروسیسر لو یہ گیمنگ کے لیے ٹھیک ہے اور میں چھپ کر کے سوچتا ہوا اور رائٹ سائٹ پر میں دیکھا کچھ لوگ کبڑی کھیڑ رہے ہیں اور میں ان کے پاس جا پہنچا اور میں نے کہا بھئی دیکھاؤ اپنا کوئی ہونہ رہی یہ میرے بھائی جو کہ خاور بھائی ہیں سید میں مجھ سے بہت ہلکے تھے اور اب دیکھیں ماشاءاللہ تو ریفٹ سائٹ پر کچھ بندیں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے بھائی کہ فلان فلان ویڈیو بنوارا رہی ہے لیکن وہ بندہ بھائی اپنے مستی میں اور یہ کچھ بچے جو کہ یہاں سے پانی پی رہے ہیں اب یہ ان کا کان چاک کر یہ پانی کا جو ہے نا کچھ بھی نلو گھر ہے ٹونٹی گھرنے لگی اور انہوں نے چڑھایا کہاں سے یہاں سے اب یہ اس کو بند کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو شکاٹر بوائزن ہے یہ بہت ہی دیز ہے اب یہ دیکھیں بند کہاں سے کرتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لڑکیں پانی ضائع نہیں ہونے دیتے اور یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کے انٹ کیونکہ اس وقت میں اکیلہ ہوں میرا دوست ابھی تک دو کھنٹے سے وہاں تو بیٹھا ہے اس کو پی سی کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہاں پہ میں جو مچھوں کے ساتھ لگا اوپر مچھے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے راؤڈ میں کوئی بھی نہیں ہے اکیلہ بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پیر اگین